اسلام علیکم اسلامی دنیا چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بھول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین ہمیں یہ بتاتا ہوئے بہت دی خوشی میں سو سوری ہے کہ اب انشاءاللہ ہمارے اسلامی چینل اسلامی دنیا پر صحیح بخاری شریف کا اردو اور انگلیز دونوں زمانوں میں ترجمہ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ کمنٹ میں ہمارے اس کاوش کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا جزاک اللہ خیر اس سے پہلے صحیح بخاری ہے کیا اس بارے میں جان لیتے ہیں صحیح بخاری حضرت محمد صلی اللہ علی و علی و سلم کے اقوال و افکار کا ایک مجموعہ ہے یہاں پر ایک بات جان لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علی و علی و سلم کے اقوال و افکار و اعمال کو اسلامی اسطلحہ میں سنت کہا جاتا ہے یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علی و علی و سلم نے اپنی زندگی میں انجام دیئے اور جو باتیں انہوں نے کہیں یا جو اعمال ان کے تھے جیسے ان کا کھانا پینا ان کے کاروبار کا طریقہ ان کی ہر چیز ہر ادا کو سنت کہا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علی و علی و سلم نے جو باتیں کہیں جو اقوال کہیں ان کو ہم احادیث کہتے ہیں امام بخاری نے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علی و علی و سلم کی وفات کے بعد حدیث کو جمع کرنے کے لئے انتہائی منت کی امام بخاری نے صحیح بخاری کے مجموعے میں رپورٹ کی گئی ہر حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت کے لئے چیک کیا گیا اور جو رپورٹ کی گئی یا جو راوی کی گئی جو اس کا راوی تھا اس کی زنجیر کی حقیقت کو بڑی محنت سے جانچا اور قائم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ بخاری کے مجموعے کو مسلم دنیا کی غالب اکثریت نے سنت نبی کے سب سے زیادہ مستند مجموعے میں سے ایک تسلیم کیا ہے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ امام بخاری کون تھے امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن عبراہیم بن المغیرہ الجوفی تھا جمعہ 21 جولائی 810 اسلامی ساہت تیرہ شوال 144 ہجری کو جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز کے بعد ٹرانسکونیا کے شہر بخارہ میں پیدا ہوئے جو کہ مچدودہ ازباکستان ہے ان کے والد اسماعیل ابن عبراہیم جو حدیث کے علم تھے ملک بن انیس کے تعالی علم اور ساتھے تھے امام بخاری نے اس مجموعے کی تعلیف کرتے ہوئے سولہ سال گزارے اور اس کی اختتام دو ہزار چھ سو دو حدیث پر کیا جس میں سے نو ہزار پیاسی حدیث جو کہ درہائی جو کہ ریپیٹیشن میں تھیں امام بخاری رحمت العلی نے سحی بخاری کے مجموع میں مقبولیت کامیار حدیث کے تمام علم اکرام میں سب سے زیادہ سخت ترین تھا اسی وجہ سے سحی بخاری کا حدیث کا مجموعہ کسی سے پیچھے نہیں سمجھا جاتا سحی بخاری ٹوٹل نو جلدوں میں تقسیم ہے جن میں سے ہر ایک میں متعدد کتابیں ہیں یعنی والیوں میں ہر کتاب میں بہت سی حدیثیں ہیں حدیث کو ہر والیوں کے حساب سے نمبر دیا گیا ہے ویڈیو ابھی جاری ہے براہم اربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جزاک اللہ خیر امام بخاری کے بارے میں موارک الزہبی نے لکھا کہ آپ نے سن دو ہزار میں حدیث کی تلیم حاصل کرنا شروع کی آپ نے بچپن ہی میں عبداللہ بن المبارک کے کارنا میں حفظ کر لئے تھے آپ کی پروریش آپ کی والدہ نے کی تھی کیونکہ آپ کے والد کی وفات اس وقت جب آپ نوزائدہ تھے آپ نے اپنے علاقے کی روایت سن کر سن دو ہزار دس میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ سفر کیا آپ نے حدیث بیان کرنا اور کتاب تصدیف کرنا اس وقت شروع کر دیا تھا جب آپ بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ رہے تھے آپ نے کہا جب میں اٹھارہ سال کا ہوا تو میں نے صحابہ کرام اور پیروکاروں کے بیانات کے بارے میں لکھنے شروع کیا یہ عبیداللہ ابن موسیٰ اپنے ایک اصازہ کے زمانے میں تھا اس وقت میں نے ایک پورے چاند کے دوران رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قبر مبارک پر طریقی ایک کتابی تحریر کی تھی اس بیان کا ریفرنس آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے اللہ 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 جب آپ کی عمر 16 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی اور بیوہ ماں کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ کا سفر کیا اپنے حدیث کے علم میں اضافے کے لئے ادھر سے مختی مقامات کا سفر کیا آپ نے اس سمانے کی اسلامی تعالیم کے تمام اہم مراکس کا دورہ کیا اور علم کرام سے گفتگو کی اور حدیث سے متعلق معلومات کا تبادلہ بھی کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ آپ آپ نے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے سنا اور چھے لاکھ سے زیادہ روایات سے کی ایک اندازے کے مطابق آپ سونہ سال کے بعد بخارہ واپس آئے اور ادھر آپ نے سات تزار دوستو پنجھتر آزمودہ روایات کا ایک مجموعہ الجامعہ سے تیار کیا جس کو ابواب میں ترطیب دیا گیا تھا تاکہ کوئی قیاس ارائی کی قانون کے استعمال کے بغیر فقہی نظام کے مکمل نظام کی بنیاد لے سکیں امام بخاری کی کتاب کو سنی مسلمانوں میں بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اور حدیث کا سب سے مستند تخیرہ سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ بخاری کے تعالی علم مسلم بن حجاج کے مقتدی امام مالک اور صحیح مسلم سے بھی آگے زیادہ تر سنی علماء اکرام اس کو صداقت کے معاملے میں قرآن کے بعد دوسر مقام سمجھتے ہیں آپ نے عدب المفرد سمیت دیگر کتابیں بھی مرتب کی جو اخلاقیات اور عذاب سے متعلق حدیث کا مجموعہ ہے نیز حدیث راویوں کی سوانے حیات پر مشتمل دو کتاب بھی مرتب کی امام بخاری سن دوہزار پچاس میں نیسا پور میں آباد ہوئے نیسا پور میں ہی آپ کی ملاقات مسلم بن الحجاز سے ہوئی جن کو آپ کا تعای سمجھا جاتا ہے آپ نے بھی صحیح مسلم کے نام سے حدیث کا مجموعہ مراتب کیا جو بخاری شریف کے بعد سب سے مستنید مجموعہ سمجھا جاتا ہے آپ سیاسی پریشانی کی وجہ سے سمرکن کے نوائی گاؤں میں منتقل ہوگے جہاں آپ کی حیلت سن دوہزار چھپن میں ہوئی آپ کا مقبرہ سمرکن سے پچیس کلومیٹر دور ہر تنگ گاؤں میں واقعہ امام بخاری کمپلیکس میں ہے پیچی دیگی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری کے آخری رام کا اور ان کا میزار کی جھلک ہماری ویڈیو کو لائک زور کریے گا اور چینل کو بھی زور سبسکرائب کریے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اور پلیز کمیٹس میں ماری سکاوش کے بارے میں بتائے گئے اس سے ہماری حسنہ حب سائی ہوتی ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لئے بیل آگ گھون پر کلک کرنا مت بھولیے جزاک اللہ خیر السلام و علیکم